اسلام علیکم میں ہوں فرق موگل اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور بیل کے بڑھ میں بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اب بھی یہ ہماری ویڈیو انبوکسنگ اینڈ ریویو کی ویڈیو ہے جی ہاں جو آپ کو سکین پر باکس نظر آ رہا ہے یہ ہم آپ کے سامنے انبوکس کریں گے ریویو کریں گے اور اس حوالے سے بات وغیرہ کریں گے یہ آسٹریچ فیٹ وائل یعنی چھترمورکی چربی کا تیل اور یہ ہنڈیڈ پرسنٹ اوریجنل ہے اور یہ جو ہے ایک سو پچیس ایمیل ہے ٹھیک ہے اور یہ بلکل آپ کہہ لیں ایکسٹرنل یوز اونلی ٹھیک ہے ایکسٹرنل یوز کیلئے ہے اور یہ جو ہے میں جو آپ کے سامنے انپیک کروں گا ریویو کروں گا تقریبا یہ دس ریال تک کا ہے سعودیٰ میں آپ کو پکا مادینہ میں بہت سانی جگہ جگہ مل جائے گا ٹھیک ہے سعودیٰ اب کا ہی ہے ٹھیک ہے آر جو ہے اس کے بینیفٹس وغیرہ میں بڑھاتا ہوں موبائی جو ہے آپ دیکھ لیں کچھ ویب سائٹ وزار آن لائن سے بھی آپ کو یہ مل جائے گا لیکن دوسری کمپنیوں وزار ملے گا لیکن فلال میں آپ کو اس کے بنیفٹس وزار پڑھا دوں گا اگر آپ کو یہ نہ ملیں تو اس کے بنیفٹس وغیرہ اگر آپ کو نہیں پڑا تو آپ بنیفٹس اس ویڈیو میں جان سکیں گے جو کہ میں مقتصر مین خاص خاص آپ کو بتاؤں گا بی اینفٹس تو اس کے بے تاہش ہے بے تاہش اس کے فائدے بغیرہ ہے ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو انپیک کر کر دکھا لیں دیکھیں اس طریقے کا یہ باکس ہے اور یہ جو ہے اس طریقے کا یہ بوتل کے اندر ہے ٹھیک ہے جب بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں جیسے ہی نارل کا تیل بغیرہ ہوتا ہے جم جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی آپ کہہ لیں بلکل جم جائے گا اگر آپ اس کو پیگالنا چاہ رہے ہیں تو آپ چولے کی آنچ کے پاس رکھ دیں مطلب کھانا پکاتے ہوئے یا دھوپ میں یا پھر آپ کہہ لیں نیم گرم پانی کے اندر آپ اس کو ڈال کے ہلکی آچے پکائیں گے تو یہ تب بھی میلٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ بہتا تیجہ آرچ کر کے پکائیں اس کی بوتل ہی پھار دے سائیے تو یہ آپ دھوپ میں رکھیں تب بھی پکل جائے گا واندھا نارمل ٹمپریچر پر جب سے موسم وغیرہ چینج ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ دوبارہ اپنی کنڈیشن میں آ جاتا ہے یہ فل جم جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پیک ہوئے بھائی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے ہی انپیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے کا پیک ہوئے بھائی ہے بلکل اچھے طریقے کے ساتھ جیسے یہ مطلب وائل ہوتا ہے ویسی طریقے سے مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ وائل ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی جمع ہوئے ٹھیک ہے تو موسم وغیرہ تھوڑا تھنٹا ہے تو یہ بھی جمع ہوئے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے بینیفٹس وغیرہ باتا ہوں کن چیزوں میں آپ اس کو استعمال کر سکیں گے جیسے کہ آپ کے جوائنٹس میں پین ہوتا ہے مسل میں پین ہوتا ہے آپ کے پٹوں میں درد ہوتا ہے یا پھر آپ کی کوئی پرانی چوٹ وغیرہ ہوتی ہے سردیوں میں دکھ رہی ہوتی ہے اس میں درد ہوتا ہے یا پھر آپ کو ٹھوکر لگ جاتی ہے چوٹ وغیرہ مطلب بلیڈنگ والی چوٹ کی بات نہیں کر رہا ایسی جو مطلب آپ کو نظر نہیں آتی اندرنی چوٹ ہڈی پر یا پھر آپ کہہ لیں پٹھوں پر یا گوش وغیرہ پر اس پر آپ اس کا مساج وغیرہ کریں گے بقائدگی سے ایک ہفتے میں تقریباً جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ دن کے سافتے ہیں آپ کو دن میں تقریباً ایک سے دو بار آپ کریں گے تو دو ہفتے میں آپ تقریباً استعمال کریں گے تو آپ بہتین لیٹر اور نتائج حاصل کر سکیں گے پرانے سے پرانا آپ کا درد جو ہو رہا ہوگا تقریباً ایک دو ہفتے کے اندر آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا اس کے علاوہ جیسے زخموں کو بہت تیزی سے بھرتا ہے جیسے چوڑ پر جاتی ہے نشان رہ جاتے ہیں یا پھر زخم ہوتا ہے ریڈش بنا ہوتا ہے تو آپ کے لئے زخم کو بھرتا ہے اور ٹشو کو معمول میں لانے میں مردگار ثابت ہوتا ہے داگوں کو دھور کرتا ہے جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ ٹاکو بغیرہ کے جو نشان بغیرہ ہوتے ہیں یا پھر اس طریقے جو مارک بغیرہ ہوتے ہیں دھبے بغیرہ پڑ جاتے ہیں تو ان کو دھور کرتا ہے خارش میں جو مطلب آپ کہہ لیں ریڈش بنا ہو رہا ہوتا ہے اور دادبندے وہ خارش کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو مطلب آپ اس کو جب لگائیں گے تو آپ کی خارش بغیرہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی جو ریڈش بنا ہو رہا ہوتا ہے اس کو دھور بغیرہ کر دے گا سورج بغیرہ کی روشنی کی وجہ سے آپ کو جو مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ کی سکن ڈیمیج ہوتی ہے مطلب سورج بغیرہ بغیرہ کی روشنی کے وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو استعمال کریں گے تو وہ سب آپ کی پروپرنز بغیرہ دھور ہو جائے گی جیسے کھال بغیرہ چھل رہی ہوتی ہے normal سورج کی روشنی کے علاوہ بھی کچھ لوگ کی کھال چھل رہی ہوتی ہے مطلب اس کی سے پروبرل ریلیٹڈ جتنی بھی ہوتی ہے تو سب میں آپ اس کا مساج کریں گے اس کو استعمال کریں گے تو بہتنی ریزلٹ اور نتائج حاصل کر سکیں گے آپ اس کو سر پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی کھوپڑی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بالوں کی جڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور آپ کی سکیلپ بغیرہ جن کو مطلب خوشکی بغیرہ اس طرح کی ڈینڈرف چیزیں بغیرہ ہوتی ہیں تو وہ بھی سب اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بالوں کی بہت اچھی صحت دے گا اور جو بالوں کی پرابرم بغیرہ ہوتی ہے وہ سب دھور کر دے گا ٹھیک ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمال کے فیٹی ایسٹ پائے جاتے ہیں جس میں آپ کہلیں امیگا تھری ہے سکس ہے نائنے اور دیگر ایسٹ وغیرہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے پیس ریزلٹ کے لیے آپ جیسے کہ آپ کو تقریباً ایک دن میں ایک سے دوبار آپ اس کو استعمال وغیرہ کریں کوئی مطلب اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ایکسٹرنل یوز کے لیے پینہ وغیرہ آپ کو نہیں ہے نہ اس کو آپ کو پکانا ہے جس طریقے سے اسی طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو بیٹن ریزلٹ اور نتائج حاصل کر سکیں کوئی مطلب آپ آہ فارمولا بنانا چاہ رہے ہیں کچھ بھی تو اپنی حساب سے مطابق آپ اس آئل کو استعمال وغیرہ کر سکتے ہیں ویسے آپ نورملی جب اس کو استعمال کریں گے تو پھر بھی آپ کو بہت ادا بینیفٹس وغیرہ دے گا ٹھیک ہے کوئی اس کا کسی قسم کا ایدھا سائیڈ فیکٹ نہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے یوز کریں گے مالش وغیرہ بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں مطلب آپ کہہ لیں جسم کے جو بھی حصے کو آپ کو ضرورت پڑے کہ مطلب آپ کو لگے کہ یہ ویک ہے یا ٹانگیں دکھ رہی ہیں آپ کی یا درد ہے اس طریقے سے آپ پاتے وغیرہ پہ بھی مساج کر سکتے چہرے پر بھی لوگ اس کو استعمال وغیرہ کرتے ہیں کریموں کے اندر ڈالتے ہیں فارمولا کیریمز کے اندر ڈالتے ہیں پھر کوئی بھی چیز اگر بنانا چاہیں تو آپ کی چہرے کے لیے اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے چہرے کی مطلب آپ کہہ لیں رنگت کو نکھارے گا اور جو مطلب اس پہ دھاک دبے اور اس طرح سے پروبرمز وغیرہ ہوں گی جو آپ کہہ لیں نشانات وغیرہ سب کو دھوڑ کرتا ہے مطلب آپ کہہ لیں اس کے بے تاشا پائدیں اسکن کے لیے بھی ہیلتھ کے لیے بھی اور جو استعمال وغیرہ کے در تکلیف وغیرہ کے لیے فیلال آپ کو اس کو پینہ نہیں ہے ایکسٹرنل یوز کے لیے ٹھیک ہے اور جو ایکسٹرنل یوز کے علاوہ تو وہ آپ اپنی جو میڈیسنز وغیرہ یا کچھ بنانا چاہیں یا کچھ اس طرح کا تیار کرنا چاہیں پینے کھانے والا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ٹھیک ہے آپ جو بھی مطلب شدر مروکی چربی کا تیل وغیرہ لے تو آپ اچھی طریقے سے آہ کنفرم کر لیں کہ جو ہے یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے آپ اس کو پکانے کھانے وغیرہ یا دوسری چیزوں میں میڈیسنز وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں پھر آپ اس کو طریقے سے صحیح استعمال کریں گے تو آپ کو بہتر ریزلٹ اور نتائج وغیرہ مل سکیں گے ٹھیک ہے اور جو ہے تو میں نے بقائد کی سے آپ کو بتایا کہ جو ہے مطلب پروپر طریقے کے ساتھ خاص کاس پوائنٹ کو ہائلائٹ کر کے کن چیزوں میں آپ اس کو استعمال وغیرہ کر سکتے ہیں تو جی فرنڈز یہ تھی ہماری ویڈیو سے میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے آسٹریچ فیٹ اور آئیل کو انپیک کیا ریویو کیا انبوکس کیا اور سوالے سے بات وغیرہ کی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئیو گی اب آپ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں کمنٹ کرنا مت بھولیں شیئر کرنا مت بھولیں میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا فی ایمان اللہ